بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا لینجی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے جرنل سائنس جی ایسی وان زیروان لیکچر نمبر تھلٹی بائیالوجی کا لیکچر نمبر ٹو ہے ہمارے پاس اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے سیل تھیوری اور ہمارے پاس ہے سیلولر کمپننٹس یہ دو ٹاپک ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے سیل تھیوری میں ہمارے پاس ہے سیل تھیوری ان ایٹس مارڈرن فارم سٹیٹ اس کی جو مارڈرن فارم سٹیٹس ہیں وہ کیا ہیں جنہیں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنی ہیں سیلز آر دا سمالیسٹ لیونگ ٹھنگز سیلز زندگی کا سب سے چھوٹا جو ہے وہ حصہ ہے دا بیسک یونٹ آف آر لیونگ آرگنزم جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کا سب سے بنیادی جو یونٹ ہے وہ سیل ہے سیل آرائز آنلی سیل صرف اس وقت بنتا ہے یا بڑھتا ہے بائی ڈویین ان پری ایکزسٹنگ سیل جب پری ایکزسٹنگ سیلز کی ڈویین ہوتی ہے تو تب یہ سیل بڑھتا ہے سیل تھیوری کس طرح ڈویلپ ہوئی اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سیلز ور فرسٹ ڈسکرائب بائی رابرٹ ہوک رابرٹ ہوک جو ہے انہوں نے سب سے پہلے سیل کے بارے میں بتایا کیوریٹرز فار انسٹرومنٹ آف آر روائل سوسائٹی آف آر لندن یہ کیوریٹر تھے انسٹرومنٹ روائل سوسائٹی آف آر لندن کے ان سکسٹین سکسٹی فائیو انہوں نے سکسٹین سکسٹی فائیو میں یہ ہمیں سیل کے بارے میں فرسٹ آف آل بتایا اس کے بعد لیون ہک جو ہے وہ ٹیکسٹائل مرچنٹ تھے انہوں نے ابزرب کیا ٹائنی آرگنزم ان پاؤنڈ وارٹرز جو تالاب کا پانی ہے اس میں بہت چھوٹے چھوٹے آرگنزم موجود ہیں کالڈ ڈیم اینی مالکیولز اینی مالکیولز ان کو کہا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ان ایٹین زیرو نائن ڈی لا مارک ڈی لا مارک جو تھے انہوں نے پرپوزڈ کیا نو بڈی کین ہیو لائف کسی بھی چیز کی کوئی زندگی نہیں ہو سکتی اگر اس کی اس کا جو حصہ ہے وہ سیلولر ٹیشو سے نہ بنا ہو زیر اسی بات ہے کہ جب سیل بنیادی یونٹ ہے تو وہ اگر زندگی میں موجود نہیں ہوگا تو کوئی چیز نہیں بنے گی اس کے بعد رابرٹ برون نے ڈسکورڈ کیا تھا نیوکلیس ان دا سیل سیل کے اندر انہوں نے نیوکلیس کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ہیں اس کے بعد ہیں ہمارے پاس ان ایٹین تھرٹی ایٹ میں شلوائیڈن سٹیٹڈ ڈیٹ آل پلانٹس آر اگریگیٹس آف آ انڈویجیول سیلز انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کے اپنے سیلز ہوتے ہیں اس کے بعد ان ایٹین تھرٹی نائن میں ایک سال کے بعد شوان نے کیا کیا تھا سٹیٹڈ ڈیٹ آل انیمالس ٹیشوز کنسسٹ آف آ سیل انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سے سیلز مل کر ٹیشوز بناتے ہیں اس کے بعد ایٹین فیفٹی فائی میں ورکو پروپوزڈ ایٹ سیلز آرائز فرام پری اگزسٹنگ سیلز انہوں نے بتایا تھا کہ سیلز جو ہے وہ بڑا ہو کر ایک نئے سیلز ٹیشوز بناتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایٹین سکسٹی ٹو پیسٹیوئر وہ تھے انہوں نے پروائیڈ کیا تھا جی ایکسپیریمنٹل پروف فاردہ اب آف انہوں نے جتنے بھی اوپر مطلب کے بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایکسپیریمنٹل پروف دیا تھا تو یہ ہمارے پاس تھی سیل تھیوری کہ سیل کس کس نے ہمیں بتایا اس کے بعد سیلیولر کمپوننٹس کے بارے میں بات کریں گے سیل کنسسٹ آف آ سیورل کمپوننٹس سیل جو ہے اس میں مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں سم امپورٹنٹس اینڈ کامن ون اور ڈسکسٹ بیلو یہاں نیچے کچھ ہم کامن اور ڈسکسٹ کریں گے جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو اس ویڈیو میں میں صرف اور صرف سیل ممبرین کے بارے میں ڈسکسٹ کروں گا اور پھر نیکس ویڈیو سیل وال پہ ہوگی پھر نیکس ویڈیو سائٹو پلازم پہ ہوگی پھر نیکس ویڈیو سائٹو سکیلٹن پہ ہوگی اور لاسٹ پہ ہمارے پاس ویڈیو جو ہے وہ آرگنیلیز پہ ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سیل ممبرین کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک اینیمل سیلز ہے اس میں آپ کو یہ پورا سیل نظر آ رہا ہے اس میں سیل ممبرین بھی ہوتی ہے اس میں سیل وال بھی ہوتی ہے اس میں مائٹو کانڈریا نیوکلیس انڈو پلازمک ریٹیکل رائیبوسوم سینٹریولز اس کے بعد لائزو سومز انڈ گالجی کمپلیکس اپریٹس بھی موجود ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی ہیں ان کو ہم آگے ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم سیل ممبرین کے بارے میں بات کرتے ہیں سیل ممبرین ایز ایکسٹرنل موسٹ لیئر ڈیٹ کور دا سیل فرام آؤٹسائیڈ سیل ممبرین جو ہے یہ موسٹ ایکسٹرنل کور ہوتا ہے لیئر ہوتی ہے جو کہ سیل کو آؤٹسائیڈ سے کیا کرتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے کور کرتی ہے فنکشن آف دا سیل ممبرین سیل ممبرین کے کچھ فنکشن ہوتی ہیں ایٹ ایکٹ ایز ای بیریئر یہ بیریئر کے طور پر کام کرتی ہے ایٹ سیپریٹ دا سیل فروما انوائرمنٹ یہ سیل کوAmeric Twist سے سیپریٹ کرتی ہے یہ سیل کے اندرونی حصے کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس کے اندر موجود تمام آرگنیلیز کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے بعد اس کا ایک اور بہت جو امپورٹنٹ کام ہے ایک جو دوسرا اس کا سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ مٹیریل کی ٹرانسپورٹ کرتی ہے سیل ممبرین جو ہے وہ مٹیریلز کو سیل کے اندر یا باہر بھیجنے میں مدد دیتی ہے سیل ممبرین مینج دا ٹرانسپورٹ ان اینڈ آوٹ آفا سیل یہ سیل کے اندر اور سیل کے باہر جانے والے چیزوں کو مینج کرتی ہے اس کے اندر گلائیکو پروٹین ہوتی ہے اس کے اندر پیریفیرل پروٹین ہوتی ہے اس کے اندر کاربو ہائٹریٹس ہوتے ہیں پروٹین چینلز ہوتا ہے اس کے بعد لپڈز بائی لیئر ہوتی ہے اور سائٹو سکیلٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹرکچر آفا پلازمہ ممبرین جو ہے یہ آپ کو دکھایا گیا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں سٹرکچر آفا سیل ممبرین تو سب سے پہلے سٹرکچر آفا سیل ممبرین اس ڈسکرائب بایا فلوڈ میوزک موڈل فلوڈ میوزک موڈل نے سب سے پہلے سٹرکچر آفا سیل ممبرین جو ہے وہ ڈسکرائب کیا اس کے بعد اس کے اندر جو موجود ہوتے ہیں لپڈز موجود ہوتے ہیں بائی لیئر ہوتی ہیں پروٹینز ہوتے ہیں کاربو ہائٹریٹس ہوتے ہیں اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لپڈ بائی لیئر جو ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے پروائیڈ اٹ ویڈ فلوڈٹی یہ اسے فلوڈٹی پروائیڈ کرتا ہے فلیکس بیلٹی پروائیڈ کرتا ہے اور یہ لپڈز کی ٹرانسپورٹ کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ یہ فلیکس بیلٹی سیل کے اندر جو لپڈز بائی لیئر ہوتی ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہے کبھی کم کی جا سکتی ہے ربڈ جیسی ہوتی ہے پروٹینز آر انٹیگریٹڈ انسائیڈ دا میمبرین جو پروٹینز انسائیڈ کے اندر انٹیگریٹ ہوتی ہیں اور پریزنٹ آن اٹس پیریفیریز کالڈ انٹیگریٹڈ پروٹین اور پیریفیرل پروٹین اس کو انٹیگریٹڈ پروٹین بھی کہتے ہیں اور اس کو پیریفیرل پروٹین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سم پروٹینز اور ٹرانس ممبرین کچھ پروٹین ٹرانس ممبرینز ہوتی ہیں دیز آر انٹیگریٹیڈ اینڈز اور ایکسپوزڈ فروم بوت انٹر سیلولر اینٹر سیلولر اور ایکسٹر سیلولر دونوں میں ایکسپوز ہوتی ہیں سائیڈ آف دا ممبرینز یہ انٹر اور ایکسٹر اندرونی اور بیرونی سائیڈز ہوتی ہیں دیز میک چینل یہ چینل بناتی ہیں فار دا ٹرانس پورٹ آف آ مٹیریل ایک جتنے بھی مٹیریلز کی ٹرانس پورٹ ہوتی ہے اس کے لیے چینل بناتے ہیں یعنی کہ اس کو گزارنے کے لیے راستہ بناتے ہیں ایکیوپورین آردہ پروٹین چینل فار دا ٹرانس پورٹ آف آ وارٹر یہ ہمارے پاس ایک پروٹین کا چینل ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف پانی کو گزارنے دیتا ہے پروٹینز اور گلائکو پروٹینز یعنی کہ جس میں کاربو ہائٹریٹس اٹیش ٹو پروٹین اس کو ہم گلائکو پروٹین کہتے ہیں جس میں پروٹین کے ساتھ کاربو ہائٹریٹس اٹیشٹ ہوتے ہیں میک ریسیپٹر یہ ریسیپٹر جو ہیں یہ بناتے ہیں فار میسیج ٹرانس پیشن جتنی بھی میسیج ٹرانس پیشن ہوتی ہے اس کا یہ ریسیپٹر بناتے ہیں یعنی کہ میسیج وصول کرتے ہیں سیل کیری اوٹ دیئر میسیج جو سیل ہے وہ اپنا میسیج ان کو دیتا ہے ٹرانس میشن وید ادر سیلز تاکہ یہ دوسرے سیلز کے ساتھ اپنی ٹرانس میشن کریں اور انوائرمنٹ یا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ٹرانس میشن کریں وید دا ہیلپ آف دیز گلائکو پروٹین یہ جو گلائکو پروٹین ہوتی ہیں ان کے ذریعے جو سیل ہوتا ہے وہ اپنے میسیج کو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ یا دوسرے سیل کے ساتھ ٹرانس میشن کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم اس کو ریسیپٹر کہتے ہیں اب اس کے کچھ مین فنکشنز ہیں مومنٹ آکروس سیل ممبرین کچھ مالکولز داریکٹلی جو ہے وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں ان کو ہم لپڈز کہتے ہیں ادھر مالکولز نیڈ چینل لیکن کسی دوسرے مالکولز کو ڈاریکٹلی جانے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ وہ چینل کے ذریعے جاتے ہیں چینل جو ہوتا ہے وہ پروٹین سے بنا ہوتا ہے چینل کی ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں چینل کی ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں دیفرنٹ مالکولز کے لیے ڈیفرنٹ چینل بنے ہوتے ہیں جو واتر چینل ہوتا ہے وہ سوڈیم چینل کہلاتا ہے اور جو آئین چینل ہوتا ہے وہ کلشم چینل کہلاتا ہے تو یہ ہماری ویڈیو میں صرف اور صرف ہم نے سیل وال کے بارے میں بتایا کیونکہ اس میں جتنے بھی ٹاپک دیئے ہوئے ہیں تھوڑے لینٹھی ہیں ایک ہی لیکچر میں ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی تو اس لیے میں اس کے پارٹ بنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی اوکے سٹوڈنٹس نیکس ویڈیو میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ